السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ارنگ ایڈ لرنگ دوستو آج کی جو میں ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے پیچھے ایسے سمجھ لیں کہ چھ سات سال کا ایکسپیرینس تھوکرے اور تجربہ کام دن رات کی محنت اور اس کا نچوڑ جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں سے آج پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں مجھے بتا ہے کہ یہ ویڈیو جب بن جائے گی پبلک ہو جائے گی تو اس کے بعد مجھے ٹک ٹاک کچھ لوگوں کی طرف سے گالیاں بھی آئیں گی لیکن خیر مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے مجھے جن کی پرواہ تھی ان کو میں نے اعتماد میں لے کے پھر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کو منشن کیا تھا کہ ایک ایسی ٹرک آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا بہت جن جیسے آپ لوگوں کو ملین ڈالرز چاہیں جتنے ملین آف ڈالرز چاہیں آپ لوگ کما سکتے ہیں وہاں سے تو ویڈیو کا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو میں اس کو دو پارٹس کے اندر کنورٹ کر دوں گا لیکن میری ساری باتیں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے غور سے سننی ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو دو ویڈیوز میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ پیش کر دوں گا آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو تنشن پریشانی نہ ہو سپیشلی جو میرے کورس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو تو میں تھاؤزنڈ پرسنٹ ریکمنڈ کروں گا کہ وہ یہ میری ویڈیو دیکھیں ان کے لئے تو سمجھیں کہ یہ بنائی انہی کے لئے لیکن یہ ویسے پبلک علیم ہیں سب کو انشاءاللہ آج سارا سین سمجھوں گا اور صرف اس وجہ سے کچھ لوگوں کی وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے میں بڑا دل برداشتہ ہو رہا تھا اور میں یہ ویڈیو پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ چند گندے انڈوں کی وجہ سے میں کیوں جتنی میری اتنی لائیل میری آڈینس ہے اتنی میری پیاری آڈینس ہے تو میں ان تک یہ کیوں چیزیں ساری پہنچا ہوں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ان بندوں کی باتوں کو اگنور کر ابھی بھی دیکھئے گا کمنٹ سیکشن کے اندر یہ چیزیں آپ لوگوں کو فری میں دینے کے بعد بھی یقین کریں کہ یہ آپ لوگوں کو لاکھ اور بے کی بھی کوئی نہیں دے گا یہ باتیں آپ لوگ کوئی نہیں بتائے گا لیکن یہ چیزیں فری میں دینے کے بعد بھی کچھ گندے انڈے ہوں گے جو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ دیکھئے گا آ جائیں گے ایفیشنسیاں جھاڑنے کے لیے یہ یا ہے تو وہ ہے یہ تو ہمیں پتا تھا تو فیلانہ تو ڈھنگنا کچھ یہ بھی نہیں بتائیں ان کو میں یقین کریں کہ میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے پلے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں ہمیں باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار لیکن ان کی سوچ جہاں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کا اللہ شکر ہے اللہ کے بڑے احسانات ہیں یہ اللہ کی کرم ہیں اگر ہم شو نہیں کرتے ہم بڑھ کے نہیں مارتے لوگوں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا فیلانہ کر دیا ڈھنگنا کر دیا تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے الحمدللہ اس فیلن کے اندر اگر ہم ساتھ آٹھ سال سے ہیں میں اب کیا کہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ ایسا مجھے دکھا دے جو آپ کو ایڈسن انویلیڈ ایکٹیویٹی کے بعد ایڈسن اڑ گیا ہو اور دوبارہ اس کے اوپر ایڈ چلا کے دکھا دے کوئی پاکستان نے ایسا بندہ دکھا دے میں اس کو مان جاؤں گا کوئی پاکستان کے اندر ایسا بندہ دکھا دے جو ویلیڈ کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک بارہ گھنٹے کے اندر اندر ریموف کرا کے دکھا دیں میرے چینل کے اوپر مجھے سٹرائک مارنے کی کوشش کی گئی میں نے بارہ گھنٹے کے اندر کیا بارہ گھنٹے سے پہلے میں نے اس کو ریموف کرا کوئی دکھائیں نہ مجھے اس طرح کے بندہ ہم نے تو کبھی آکر یہ باتیں نہیں چھیڑی جی کہ ہم یہ ہے تو ہم وہ ہیں فلانے دنگنے لیکن ہمارے آتھ کی جو پلے وہ بچے ہوتے ہیں وہ آکر کبھی کبھی ہمیں باتیں سنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آسمان تک جاؤں ٹھیک ہے لیکن اس تک جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقیوں کو روندتا ہوا جاؤں تو یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالیں جو سپیشل یہ جو کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں ان میں شامل ہیں جو مطلب کہ کسی کو نیچہ دکھا کہ خود اوپر جانا چاہتے ہیں جائیں جتنا مرضی اوپر جائیں اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور اللہ نے خود کہا ہے کہ زمین میں پھیلو اور میرا فضل تلاش کرو ٹھیک ہے جائیں لیکن یہ ایسا نہ کرے کم از کم کہ اپنے سینئرز کو اپنے ٹیچئرز کو آپ یہ سوچیں کہ میں بڑی بلاب آن گیا ہوں تو اس کے اوپر میں پاؤں راک کے آگے چلا جاؤں گا میں نے کچھ سینئر بلاغرز کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے یہ پھر اس کے وقت کیا ہو جائے سیچوریٹ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں اور فلاں 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 تو میں نے سب سے یہی کہا اور میری بات سے سب نے اتفاق بھی کیا بعد میں کہ دیکھیں جی کہ آپ کو پی کرنا ہے کس نے کرنا ہے گوگل نے کرنا ہے میرے جیب سے تو نہیں کرنا گوگل نے کرنا ہے تو سارے کھائیں بھائی میرا ایمان ہے کہ علم اور رزق یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو جتنا بانٹ کے کھائیں گے اتنا بڑھے گا تو باتیں ہو گئیں بہت زیادہ کیونکہ میرے دل میں تھوڑی سی بڑھاس تھی میں نے کہا کہ میں بڑھاس نکالوں گا تو مجھے میراک بنت ہے تو اب بات کرتے ہیں اریجنل ٹاپک کے اوپر دیکھیں جی کہ بلاغنگ ایک بہت بڑی مطلب کے ایک ڈومین ہے بہت بڑی دنیا ہے بلاغنگ کی آپ لوگوں نے صرف یہ سنا ہوگا بلاغ سپورٹ پہ جا کے گوگل پہ جا کے بلاغ لکھو تو بلاغ سپورٹ پہ جا کے بس کچھ بھی لکھتے ہو تو کام چل جاتا ہے یا ویڈ پریس کے اوپر جا کے ڈومین لے کے کچھ بھی لکھو تو کام چل جاتا ہے ابھی تک بہت سارے دوستوں نے یہ چیزیں سننی ہوں گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ گوگل کے پروڈکٹس دنیا میں کتنے ہیں شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یوٹیوب ہی گوگل کا پروڈکٹ ہے اگر چلیں کچھ بہت سیانے لوگ بھی ہو سکتے بیٹھے ہو تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ گوگل کا پروڈکٹ کیا ہے جی یوٹیوب ہے گوگل میپس ہے گوگل ڈرائیو ہے گوگل ڈاکومنٹس ہے گوگل ڈاٹ سائٹ ہے بس اور کیا ہے اتنے گوگل کے پروڈکٹس ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور آپ ان کو استعمال بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بنانا تو دور کی بعد آپ لوگ ان چیزوں کو استعمال بھی نہیں کر سکتے تو ایسے ایسے ٹولز بھی ہم انشاءاللہ اس میں یوز کریں گے اور بلاغنگ کا آپ لوگوں کو بتاؤں گا دیکھیں بلاغنگ نہایت آسان کام ہے کیونکہ آج جو میں آپ لوگوں کو چیز سمجھاؤں گا نہ ہو سکتا ہے ویڈیو اگر لمبی ہو گئی تو میں آج صرف ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا وہ پوائنٹ کیا سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو کہ دیکھیں سب سے بڑا پرابلم جو ایک نیو پرسن کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے لیکن ویب سائٹ اپروو نہیں ہو رہی کیوں وہ اپروو نہیں ہو رہی آرٹیکلز نہیں لکھنے آتے ادھر ادھر سے ویڈیوز لیکھتے ہیں جو گار لگاتے ہیں لیکن ہماری ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ ڈس اپروو ہو جاتی ہے ایک بات کان کھول کے ذہن میں ڈال کے سن لیں کہ جب ایک بار آپ کی ویب سائٹ ڈس اپروو ہو کے آ گئی نا ایڈسن سے دوبارہ اس کو اپرووبل کروانے کے لیے نئے بندے کو ٹھک ٹاک اس کی طبیعہ صاف ہو جاتی ہے ہمارے بھی کئی بار صاف ہو جاتی ہے طبیعہ صاف ہو جاتی ہے ایک ڈس اپرووڈ ویب سائٹ کو دوبارہ اپروو کروانے کے لیے ٹھک ہے تو اس لیے جب آپ لوگوں نے اپرووبل کے لیے بھیجنا ہے تو پرفیکٹ کر کے بھیجنا ہے کیسے بھیجنا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کوپی پیس سسٹم کام آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے اقل مندی کے ساتھ ٹھک ہے تو اس کو لوجیکلی دیکھنا ہے اور مطلب کہ مارکیٹ کے اندر جو چیز یوز ہوتی ہے وہ دیکھنی ہے اس کے بعد کونٹینٹ کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ عام باتیں ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھپی ڈکی بات ہے اور میں بڑی راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں دو کونٹینٹ ایسے ہیں ایک ہے جی نیوز کا ایک ہے جی جوبز کا جس کے اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو آپ کو اپرووبل ملتا ہے ایڈسنس سے کیوں؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے ٹرینڈنگ چیز ایک ہوتی ہے لائف ٹائم چیز دیکھیں نیوز ہے آج حمزہ شباز کی پیشی تھی پیشی ختم اس کے بعد اس نیوز کو کوئی نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے جوب تھی لاس ڈیٹ تھی 6 جون اپلائے کرنے کی 6 جون گزر گئی اس کے بعد اس کو کوئی نہیں دیکھے گا سمجھیں اس بات کو تو ہمیں پیسے کمانے سے غرض ہے ہم نے برینڈ نہیں بننا فیلحال فیلحال میں شفیق جعفری ڈاٹ کام بنا کے اپنا نام نہیں پیدا کرنے والا یہ ارننگ کی ٹریک ہے یہ نام بنانے کی ٹریک نہیں ہے برینڈ بننے کی ٹریک نہیں ہے ہم پرانی خبریں بھی اٹھا سکتے ہیں ہم پرانی نوکریم بھی اٹھا سکتے ہیں سارا کچھ اٹھا سکتے ہیں لیکن کچھ پریمیم طریقوں سے میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بڑے پیاس سے سمجھاؤں گا اور کوپی پیس سسٹم سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ اور اس کے اوپر ایک دو ویڈیوز کے اندر ہی کہ ایک کلک سے ابھی بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ بہت بڑا ہوای فائر مارنے لگے لیکن بن کی سوچ لیمیٹڈ ہے میں کیا کروں کہ ایک کلک کا بھی ہزار ڈالر آپ ارن کر سکتے ہیں گوگل سے ایک کلک کا ایسے ایسے کیورڈز جو ہیں وہ ہم نے کلیکٹ کیے ہیں اور ایک جوڑ کے بڑی مشکل سے جوڑ کے نکال کے فیلٹر آؤٹ کر کے ایکسپیرینس بیس اور بڑی ریسرچ کے بات ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور یقین کریں گے آپ لوگ دیکھ کے حیران پریشان ہو جائے گے کہ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے کٹیگوریز ہیں بہت سارے کٹیگوریز بہت سارے ٹاپکز ہیں پتہ نہیں ہم کیوں ٹیک سے باہر نہیں نکر رہے ہم کیوں بیوٹی سے باہر نہیں نکر رہے ہم کیوں کوکنگ سے باہر نہیں نکر رہے ہم ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکر رہے لاکھوں کی تعداد میں ٹاپکس ہیں ایسے ڈومینز ہیں ایسے ٹاپکس ہیں ایسے آئیڈیاز ہیں جن کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوا لڑی محنت اور تغدہوں کے بعد ہم نے جو کیورڈز فلٹر کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک ایک کیورڈ آپ لوگوں کو ہزار ڈالر تک ایک ایک کلک کا دیتا ہے میں لائیف پروف دکھوں گا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو اور پھر یہاں پھر مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ گندے انڈوں کی وجہ سے اب وہ جو کیورڈز ہیں وہ ہم نے آپ کو ظاہر سے بات ہے میں زبانی نہیں بتا سکتا میں کہیں دے بھی نہیں سکتا تو میں نے ایک ویب سائٹ بنوا کے تو جو زہیر ہے زہیر نے اس کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے وہ ویب سائٹ بھی اپروف کروا لی تھی اپروف ہو گئی تھی ہماری لیکن صرف وہ ان چند گندے انڈوں کی وجہ سے زہیر نے اور میں نے ہم نے یہ سوچا کہ یار اس کے اوپر ایڈز آف کر دیتے ہیں کیوں کہ جب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یار یہاں سے کیورڈ لے لینا تو وہ آ جائیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا نا یہ اپنی ویب سائٹ پر لے کے آئے گا اپنی ویب سائٹ پر ویزٹر اس کو چاہیے تو یہاں سے ایڈز سے یہ کمانے لگ جائے گا صرف ان کی وجہ سے ہم نے ایڈز ہی آف کر دیئے تاکہ اچھے لوگ جو یہاں سے سیکھنے کے لیے آئے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور دوسرا ہم نے یہ بھی سوچا تھا یہ بھی ہمارے ذہن میں تھا کہ جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو to the point چیز مل جائے ایڈز کی وجہ سے آپ کہیں ادھر ادھر مطلب کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو ٹھیک ہے to the point آپ لوگوں کو چیزیں وہاں سے مل جائے انشاءاللہ سارے کیورڈز بھی آپ لوگوں کو دوں گا کاپی پیس سسٹم بھی سمجھاؤں گا کہ کس طرقے سے آپ لوگوں نے بلوگ کے لیے اپنا آرٹیکل ہنڈرڈ پرسنٹ جینور نکالنا ہے پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ہم برینڈ نہیں بننے جا رہے کوئی پرسنل ویب سائٹ نہیں بنانے کے لیے جا رہے کہ شفیق جعفری ڈاٹ کام کے اوپر ہم ایسا کام کریں گے نہیں پیسہ کمانے بھائی ٹاپک جو بھی ہو لینگویج گوئی بھی ہو سمجھے ہیں اس بات کو تو پریکٹیکلی الحمدللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پریکٹیکلی سٹیپ اے سٹیپ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا چلتے ہیں کمیٹر کی سکین کے اوپر دیکھتا ہوں میں ویڈیو میں سارے ریکارڈ کر دوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کتنے کی منٹ کی ویڈیو بنتی ہے اس میں پہلا پارٹ دے دوں گا اور پھر دوسرا کیورڈز والا پارٹ ہو سکتا ہے میں دوسری ویڈیو میں دے دوں ٹھیک ہے تو کمیٹر کی سکین پہ چلتے ہیں اچھا سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات کیپ ان مائنڈ جو بھی آرٹیکل ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ کنسسٹ ہوتا ہے دو چیزوں پہ ایک ٹیکسٹ پہ ایک ایمیج پہ ایمیج پہ اس کے اندر کیا کیا انفارمیشن ہوتی ہے جو بھی ایمیج گوگل پہ پڑی ہوتی ہے نا فار ایکجامپل یہ ایک تصویر ہے شفیق جعفری یہ اگر ایک گوگل پہ پڑی ہے نا تو یہ ایسے نہیں پڑی اس کے بیکنڈ کے اندر بہت ساری انفارمیشن سٹور کی گئی ہے گوگل کی طرف سے ہم نے اگر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کو ایڈڈٹ وغیرہ کر لیتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چل جائے گی نو نیور ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کی انفارمیشن کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا ہے لازمی اگر آپ لوگ سوچیں گے کہ یار یہ کاپی ریڈ فری ایمیج ہی ہے شفیق نے تو ہمیں کبھی کچھ نہیں کہنا اس کے اوپر ٹھیک ہے اگر ہم اس کی ایمیج کو یوز کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن گوگل آپ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ یہاں پہ گوگل کے ہی پروڈکٹ کھول کے دی ہیں یا بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں یہ چیزیں پہلی بار ریکھ رہے ہوں گے کہ گوگل کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے cloud.google.com slash natural languages یہ ایک آپ لوگوں نے پیچ اوپن کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں ٹھیک ہے دوسرا دوسرا یہاں پہ آپ لوگوں نے cloud.google.com slash vision اس کو آپ لوگوں نے کپی کر کے اوپن کر کے رکھنا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک فلم سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کچھ سمجھا جائے گی یہ ایک میری image ہے اس کو میں نے download کر کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو میں اٹھا کے پھینکتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ نیچے click کرتا ہوں i am not a reward پہ تو ابھی دیکھئے گا کہ یہ اس image کے ساتھ کیا کرتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ میری آنکھوں کے difference کو بھی میرے کر رہے ہیں میری اس آنکھ سے اس آنکھ کا difference بھی میرے آئی بروز کا difference بھی میرے کر رہے ہیں میری اس آنکھ سے لے کے ناکھ تک ناکھ سے لے کے چن تک ہونٹوں کا ساروں کا difference ساری information اس کے پاس موجود ہوتی ہے for example آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے شفیق کی یہ تصویر جو ہے اس کو میں کسی بھی طریقے سے use کر سکتا ہوں تو میں نہیں پکڑا جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک information ہوتی ہے وہ کیسے change کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں بچوں والا کام ہے آپ لوگ daily basis پہ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ image کی کتنی چیزیں اٹھا لیتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں objects بھی سارے اس نے نکال لی ہے کہ بھائی جن اس کے اندر کیا کیا چیز ہے یہ میرے بالوں کو as a hat consider کر رہا ہے کیونکہ میرے بال چھپے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے بعد label نکالیں تو یہ یہاں پہ ساری چیزیں نکال کے دیتا ہے کسی بھی ایک تصویر کا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو دنیا کی کوئی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں آپ لوگ تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں آپ میں سے اگر کوئی developer بیٹھا ہوا ہے Jason developer تو اس کو یہ چیزیں ساری یہاں پہ کہ یہاں پہ دیکھیں کہ کس طریقے سے information نکالی جاتی ہے کسی بھی image کی google کی طرف سے اچھا ٹھیک ہو گیا دوسرا آپ لوگوں نے یہ page open کر کے رکھ لینا ہے natural languages کا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے google پہ آنا ہے اور google پہ آ کے آپ لوگوں نے search کرنا ہے کہ google adsense supported languages ٹھیک ہے adsense کے لیے friendly languages کون سی ہیں انگلیش کو چھوڑیں انگلیش کے علاوہ دیکھیں تو یہ ساری جو languages ہیں یہ support کرتا ہے google adsense مطلب کہ اگر آپ کے articles ان languages میں سے کسی بھی language کے اندر لکھے ہوتے ہیں تو آپ کا جو approval ہے وہ instant ہو جاتا ہے لیکن بعد میں میں آپ لوگوں کو ایک بات repeat کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو آپ میں سے یہ چیزیں step miss کرے گا ایک بھی miss کر گیا تو کسی قسم کے approval کا میں ذمہ دار نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کے اندر آپ لوگوں کو بہت ساری باری باتیں بھی بتانے کے لئے جا رہا ہوں یہاں پہ یہ ساری دیکھ لیں یہ ساری languages ہیں جو کہ google adsense support کرتا ہے friendly ہے adsense approval کے لئے اوکی ہو گیا میری جان اچھا تو اب میں نے کیا کیا اب میں نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ہم نے کچھ کچھ websites نکال کے رکھی ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے articles لینے اور copy paste کرنا ہے لیکن copy paste کیسے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کیسے copy paste کرنا ہے یہ ایک website ہے یہ Japanese language میں تھی اور میں نے اس کو انگلیش میں فی الحال convert کر کے رکھا ہوا ہے یہ اس کی اصل language یہ ہے یہ دیکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ آئیں تو یہ یہاں پہ یہ بھی news کی ایک website ہے جیپان کی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیں یہ ساروں کے ملنک آپ لوگوں کو دے دوں گا پریشان نہ ہو اس کے بعد یہ ایک website ہے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ news اور jobs کی ایسی ہوتی ہے کہ جو daily basis کے اوپر چینج ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کو instant approval ملتا ہے میں صرف approval کی باتیں کر رہا ہوں میں کوئی ranking کی باتیں نہیں کر رہا کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں کر رہا صرف approval لینے ہم نے add چلے ہماری website پر یہ website دیکھ رہے ہیں یہ نکال کے رکھی ہیں ہم نے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بے شمار unlimited یہاں پہ articles آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ Japanese website ہے یہاں پہ آئیں اچھا اب یہاں سے article آپ لوگوں نے لینا کیسے ہے سب سے important بات ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو image کا جو vision ہے وہ بھی change کرنے کا طریقہ بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے image کا کیسے بچنے سب سے پہلے ہم text کی بات کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ کو الڑی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر دو چیزیں انوال ہوتی ہیں ایک text ہوتی ہے اور ایک image ہوتی ہے for example ہم نے یہاں سے copy paste مارنا ہے for example یہ content ہے اس کو ہم مطلب کہ use کرنا چاہ رہے ہیں copy paste کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہے بھائی جن یہاں سے اس کو کریں سمپل یہاں پہ آئیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو right click کریں right click کرنے کے بعد translate تو پتہ نہیں کونسی language ہے یہاں پہ original جو ہے یہ Japanese ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں اور choose another language کریں ٹھیک ہے choose another language کریں یہاں پہ آئیں اور اس کو انگلیش میں convert کریں اور translate پہ click کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جی translate ہو گئی اب اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ کرنا ہے copy copy کرنے کے بعد یار تھوڑا سا نیچے آجائیں اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ چھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو یہاں پہ ہم کرتے ہیں جنابے والا copy ٹھیک ہے یہ اتنا اس کو کیا copy copy کرنے کے بعد ہم واپس آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ اس کو رکھیں گے control v کریں گے ٹھیک ہے control v ہو گیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارا سارا کچھ sorry آپ control a control v کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں یہاں پہ she responded to اس کے بعد she responded to کے بعد یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس کو article کو کر رہے ہیں copy copy کرنے کے بعد یہاں تک copy کیا اور پھر اس کو تھوڑا سا نیچے بھی کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے اس سارے کو ہم نے کرنا ہے copy ٹھیک ہے یہاں پہ میں آ رہا ہوں دوبارہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں paste یہاں پہ پھر میں آتا ہوں یہاں سے start کرتا ہوں اور یہاں تک لے آتا ہوں اس کو کرتا ہوں copy اس کو یہاں پہ کرتا ہوں paste اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ ادھر سے لے کے ادھر تک اس کو میں نے کیا copy اور یہاں پہ اس کو کر دیا میں نے paste ٹھیک ہے کرنے کے بعد اس کو analyze کرتے ہیں تو اس کو analyze میں i am not a robot تو تھوڑا سا wait کرنا ہے آپ لوگوں نے entities یہ دیکھ لیں sentiments یہ دیکھ لیں syntax یہ دیکھ لیں جہاں پہ آپ لوگوں کو نکال کے دے دے گا کہ اس کے اندر مطلب کہ verb کون سا ہے pronoun adjective وغیرہ یہ سارے چیزیں یہ آپ لوگوں کو نکال کے دے دیتا ہے category کے اندر آئیں تو یہ دیکھیں جناب والا یہ ہمیں category نکال کے دے رہا ہے کہ law and government کوئی category ہے اس کے اندر اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ والا جو article ہے اس کو آپ آنکھیں بند کر یہ دیکھیں Japanese language میں تھا آنکھیں بند کر اس کو آپ لوگ نے انگلیش میں convert کیا آنکھیں بند کر کے آپ لوگ اس کو اپنے articles کے اندر use کریں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا instant آپ لوگوں کو ایڈسن اپروول ملے گا ہر صورت ملے گا ٹھیک ہو گیا میری جان یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں یہاں پہ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اور بتا دوں پھر اس کے بعد ہم امیج پہ آئیں گے یہاں پہ اردو پوائنٹ کی ویب سائٹ اوپن کرتا یہاں بہت مشکل ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ آدھی ویب سائٹ آپ لوگوں نے اردو میں رکھی ہے آدھی انگلیش میں رکھی ہو جائے گا ہو جاتی ہے لیکن ہو بہت مشکل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے جو بڑی مین چیز ہوتی ہے جس آپ لوگ اگنور کر دیتے ہیں وہ ہوتی ہے یہ آپ کی نیویگیشن بار جو آپ نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے اس کے اندر یہ نیویگیشن اور ڈراؤپ ڈاؤن کٹیگریز اس کو کہا جاتا ہے یہ لازمی ہونی چاہیئے یہ پہ بھی ہوتی ہیں اوپر بھی ہوتی ہے جہاں پہ مرضی آپ اس کئی سے بھی کابی پیس اٹھا کے نہیں مار بھی اپنے لنک چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو آپ کا اپرورویل چلا جاتے ہے اور دوسرا ان کی ویب سائٹ کے بیک لنک بنتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں آپ نے کچھ ذہن میں رکھنی ہے تیسری بات یہاں جو بھی امیج اٹھانی ہے اپنے آرٹیکل کے اندر یوز کرنے کے لئے زہر سی بات ہے آپ کو اپنی ویب سائٹ کی ڈومین پتہ ہے کہ for example میری ڈومین ہے www.youtube guru.com یا کوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑے سے جب دیکھیں کہ جب امیج کسی ایڈیٹر کے اندر جا کے سیو ہو کے ایک نیو امیج بن کے آتی ہے اس کا ایڈریس بھی چینج ہو جاتا ہے اس کے بیک اینڈ کے اوپر جو بیک لنکس ایڈریس ہوتے ہیں وہ سارے چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذہن کو میں نے اٹھایا یہاں پہ پھینک دیا پھینک نے کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے اس کے اندر کوئی تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ use کر لینا ہے ٹیکس use کیسے کر لینا میں نے ٹیکس پہ کلک کیا اب آپ لوگوں کے سامنے کر دکھاتا ہوں www dot shafiq dot com ٹھیک ہے یہ کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری جان اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دینا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اٹھا کوئی بھی آپ لوگ مطلب کے لائسنس والی image نہ لکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو لازمی سے save کر دینا یہاں پہ یا کوئی جتنے ہیں وہ سارے change ہو جائیں گے فار اگز میں اس کو لکھ دیتا ہوں ٹی ایچ آرٹیکل ٹھیک ہے تو اب میری جو image ہے وہ بلکل unique ہو چکی ہے اب اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بندہ بھی claim نہیں مار سکتا اور جب اس کو دیکھے گا یہ والا tool یہ والا tool جب اس کو analyze کرے گا تو یہاں پہ کسی قسم کا text نہیں دے رہا یہاں پہ labels کے اندر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو text نہیں نظر آرہا ٹھیک ہے تو جب اس کے اندر text add ہو جائے گا تو ہماری unique unique ہو جائے گی پہلے ہمارا جو article تھا وہ unique ہوا کیونکہ Japanese language میں تھا ہم نے اٹھا کے اس کو کیا کر دیا ہم نے اس کو انگلیش میں کر دیا اور اس کی category بھی ہمارے پاس unique ہو گیا ٹھیک ہے وہ unique ہونے کے بعد ہم نے اپنی image اٹھائی image کے اندر ہم نے chaining کر کے یہاں کم سے کم کم سے کم آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈیڑ سو article ہونا چاہیے کتنا ڈیڑ سو article اور اس کے بعد یہ navigation اچھی سی navigation لگی ہو یہاں پہ privacy کا page آپ کا بنا وہا contact اور about دونوں ایک چیزے ہیں ٹھیک ہے آپ contact کا بنا لیں یا about اور اس کے بعد privacy کا page ہو contact کا page ہو یا about کا page ہو اس کے بعد آپ لوگوں کو اگر اس چیز کی نہیں سمجھ کہ ہم نے heading کس format میں دینی ہے مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ next class کے اندر آپ لوگوں کو بتا دوں گا کیونکہ next class کے اندر میں آپ لوگوں کے چیزیں آپ لوگوں نے سمجھ لیں جو approval کی چیزیں تھیں سب سے پہلے تو approval ہوگا تو ہمارے پاس cpc آئے گا approval کے ملتے انشاءاللہ next class میں آپ لوگوں کو high cpc بتاؤں گا اور اگر آپ لوگوں کو article کے format کا نہیں پتا تو وہ بھی مجھے بتائیں میں next class کے اندر انشاءاللہ article کا format بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ article کا اصل format کیا ہوتا ہے heading کہا رکھنی ہوتی ہے سب heading کہا رکھنی ہوتی ہے کتنا لمبا ہونا چاہیئے image لگانی ہے تو image